حضرتِ سیدونا سدنی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا حضرتِ سیدونا زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں ایک بار ہم سیدونا سدنی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں بیٹھے تھے کہ پانی اور شہد لیا گیا اور جیسے ہی آپ کے قریب کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے داروں کتا رونا شروع کر دیا اور روتے رہے یہاں تک کہ اتنا روئے کہ صحابہ اکرام علیہ وردوان نے بھی رونا شروع کر دیا صحابہ اکرام علیہ وردوان رو رو کر چھپ کر کے لیکن حضرتِ سیدونا صدی کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پھر بھی روتے رہے صحابہ اکرام علیہ وردوان آپ کو دیکھ کر پھر رونے لگے یہاں تک کہ حضرتِ سیدونا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بمان ہوا کہ ہمیں معلوم نہ ہو سکے ہو سکے گا کہ کیا بات ہے بلاخر حضرتِ سیدونا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھیں صاف کی تو صحابہ اکرام علیہ وردوان نے عرض کی اے آقا علیہ صلی اللہ تعالی عنہ کے پیارے خلیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کس شہر نے رولایا اتنا زارو کتان کیوں روئے تو فرمایا ایک بار میں آقا علیہ صلی اللہ تعالی عنہ سے کوئی شہر ہٹاتا وہ سرکار کو دیکھ رہا ہے کہ آقا علیہ صلی اللہ تعالی عنہ کسی شہر کو ہٹا رہے ہیں آپ پس سے دور کر رہے ہیں حالانکہ اس وقت مجھے کوئی شہر نظر نہیں آ رہی تھی میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی شہر کو ہٹا رہے ہیں تو آقا علیہ صلی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دنیا نے میرا ارادہ کیا تھا میں نے اس سے کہا کہ دور ہو جاؤ تو اس نے مجھے کہا آپ نے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لیا لیکن آپ کے بعد والے مجھ سے نہیں بچ پائیں گے اب اب زباکار صرف شہد اور پانی کر دے کر آپ اتنا خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں میں دنیا کے جہسے میں فس نہ جاؤں دنیا کے دوکھے میں نہ آجوں اتنا خوف خدا تھا حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ علاقہ پانی پینا اور اس میں شہد ملا کر پینا جائز ہے درست ہے حلال ہے لیکن خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ اس وجہ سے ہی میں دنیا کے دوکھے میں نہ آجوں اتنا خوف خدا اور اب اب زباکار حضرت سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خوف خدا ہوتا کیا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے خوف خدا سے مراد یہ ہے کہ عضا تعالی کی بے نیازی اس کی نرازگی اور اس کی گریفت اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل کا بڑا حق میں مقتلع ہو جائے کہ کہیں اللہ اس سے نراز نہ ہو جائے کہیں اللہ تعالی کے نافرمانوں میں میں لکھا نہ جاؤں کہیں بروز قیامت میں سزا کا مستحق نہ ڈھہر جاؤں کہیں اللہ تعالی کی نرازگی میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤں کہ بروز قیامت اللہ میری گریفت فرما لے اس خوف سے انسان ڈھرتا رہے اس کو کہتے ہیں خوف خدا کسی پر حضرت سیدنا معاف بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک باغ میں داخل ہوئے درخت کے سائے میں ایک چڑیا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو آپ نے ایک احسرد دل پر دل سے کھینچ کر ارشاد فرمایا یعنی ایک آپ کے دل کو بیان کرتے ہوئے آپ نے کیا ارشاد فرمایا فرمایا اے پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے کہ ایک درخت سے کھاتا ہے اور دوسرے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے پھر تو بغیر حساب کتاب کے اپنی منظر پر پہنچ جائے گا اے کاش ابو بخر بھی تیری طرح ہوتا تیری طرح ایک پرندہ ہوتا جو ایک درخت پر بیٹھ تھے پھر دوسرے درخت اور بغیر حساب کے آگے نکل جاتا ہے اور ابا میں ذوکار کتنا خوفِ خدا ہے حضرتِ سیدنا صدیقِ اقبر رضی اللہ تعالی عنہ میں جو اگلی بات ہے وہ بھی سننے والی آپ فرماتے ہیں حضرتِ سیدنا صدیقِ اقبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کاش میں ایک مؤمنِ صالح کے پہلوں کا کوئی بال ہوتا یعنی ایک نیک آدمی کے پہلوں کا صرف ایک بال ہوتا حضرتِ سیدنا صدیقِ اقبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اور فرما حضرتِ حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرتِ سیدنا صدیقِ اقبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا خدا کی قسم میں پسند کرتا ہوں کہ میں یہ درخت ہوتا جسے کھایا یا کٹا جاتا میں ایک درخت ہی ہوتا جسے لوگ کھا جاتے آقا عزو جہاں پیر حبیب علیہ الصلاة والسلام کے پیارے حضرتِ سیدنا قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے برمیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر ملی ہے ایک بار حضرتِ سیدنا صدیقِ اقبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں فرمایا ایک آس میں سبزہ ہوتا جسے جانور کھا جاؤ یہ سب کچھ خوفِ خدا کی وجہ سے کہ حضرتِ تعالی عنہ کی کئی گریفت میں آجاؤ حدا کہ آپ قطعی جنتی ہیں بلکہ جنتیوں کے بھی سردار ہیں اور سب سے پہلے آقا علیہ الصلاة والسلام کی جنت کی خوش عبری آپ ہی تک آئی ہے کہ حضرتِ عبو بکر صدیقِ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حوالے سے فرمایا کہ عبو بکر فی الجنہ حدیثِ مبارکہ میں اشنا مبشنا کا جہاں تذکرہ ہوا سب سے پہلے جنت کی خوش عبری اس میں پانے والے حضرتِ سیدنا صدیقِ اقبر کی ذات ہیں اور قطعی جنت ہی ہونے کے باوجود لیکن خوفِ خدا اتنا سے آتا آقا علیہ الصلاة والسلام کی ایک حدیثِ مبارکہ میں آقا علیہ الصلاة والسلام نے آپ کے بارے میں فرمایا فرمایا اے عبو بکر اللہ تعالیٰ نہ تمہارے تمام گناہوں کو معا فرما دیا ہے یعنی کوئی ایسا گناہ نہیں جو تجھ پر رہ جائے گا اللہ تعالیٰ تجھ پر اتنا کرم فرمایا ہے یہ حدیثِ مبارکہ کا ایک حصہ بیان کیا عبابِ زبطار جن کے سر کوئی گناہ ہی نہیں جو گناہ سے مبارکہ اور پاک اور اللہ تعالیٰ نے کیونکہ محفوظاً لفتہ ہے اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے ان کی حفاظت فرمائی ہوئی ہے تو عبابِ زبطار اتنے کامل اتنے عالی اتنے عرف و اتنے متقی کہ جن پر تقویٰ نہیں ناز کریں اور عبابِ زبطار متقیوں کے بھی سردار لیکن اس کے باوجود خوفِ خدا اتنا کہ عبابِ زبطار انتہا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوفِ خدا اتا فرمائیں ہم سب پر بھی استعافت و کرم فرمائیں اور عبابِ زبطار لگائیں عبدالبشر بادل انبیاء یعنی انبیاء کے بعد انسانوں میں سب سے اکثر اور آرہ سیدنا صدیقِ اکبر کی ذات اور یہ بارہ اجماعی روکتی عقیدہ ہے کہ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے افضل تمام انسانوں سے تمام انسانوں سے حضرتِ آدم علیہ السلام کے پہلے امتی سے لے کر آقا علیہ السلام کے آخری امتی تک جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان سب کے سے افضل و عالی جسے کہا جاتا ہے وہ حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہیں لیکن اس کے باوجود خوفِ خدا ہی تنہ سے آتا ہے لیکن آبا بزی وقار ہم نمازیں بھی چھوڑتے جائے ہم پریزگاری بھی نہ کرے ہم لوگوں کو اس طرح کے تعلق بھی استوار نہ کرے جو شرح حوالے سے درست ہونے چاہئے لیکن آبا بزی وقار اور خوفِ خدا بھی نہ ہو تو انسان پھر کاٹے میں ہے اللہ رب العصد کی بار کا ہے بے قصد پرہ میں دعا کو ہے اللہ تعالیٰ آج کے دن کے صدقہ حضرتِ سیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے خوفِ خدا والی خیرات سے ہم سب کو حصے بافراتا فرمائے لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب اللہ تعالیٰ کے قہر اللہ تعالیٰ کی نراضی سے پچھتے رہنے کی توفیقاتا فرمائے آبا بزی وقار آج کا بیان تجہیز و ثقفین کے حوالے سے ہے جب کسی پر نزا کا وقت آ جائے جو اس کے اردہ گند ہیں ان کے لیے چار کام شریعت سے بتائے ہیں نمبر ایک جب مور کا وقت قریب آئے اور آلامتیں پائی جائے تو مردے والے کو سیدھی کروٹ پر لٹاتے ہوئے اس کا موں قبلہ روح کر دیا جائے سیدھی کروٹ پر لٹاتے ہوئے اس کا موں قبلہ روح کر دیا جائے انشاءاللہ اس کا پرریکٹیکل کریں کہ ابھی صرف مسائل سماس فرمائے اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہے کہ جو خود ہونے کے قریب ہے اس کی ڈانگیں قبلہ روح کر دی جائے اور اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا جائے تاکہ اس کا جہرہ قبلہ روح ہو جائے اگر اس طرح بھی نہیں کر سکتے یعنی نظار کی سختی زیادہ ہے تو پھر جس طرح مناسب ہو سکے اسی طرح کو رہنے دیجئے اسی طرح خوشبو سلگا دیجئے یعنی ادھر وغیرہ ہو جائے یا اگر بٹی وہ سلگا دی جائے اس سے فیدہ یہ ہوتا ہے کیونکہ خوشبو فرشتوں کو بڑی پساند ہے تو فرشتے اس سے خوش ہوتے ہیں راضی ہوتے ہیں تو خوشبو کو سلگا دیا جائے نمبر تین سورہ یاسین کی اس کے سامنے تلاوت کی جائے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے تو جو اس کے قریب موجود ہے اسے چاہیے کہ رونا دونا نہیں ابھی ابھی تو وہ تقریف میں ہے اور اس کو آسانی کی ضرورت ہے تو اس کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی جائے اسی طرح چوتھا جو کام ہے وہ ہے کلمے کی تلقین کی جائے اسے کہنا نہیں کہ تو پار کلمہ کیونکہ سفتی زیادہ ہو جائے ہوتی ہے اگر اس نے کہہ دیا کہ نہیں پڑتا پھر بڑی عزبائے سے صرف تلقین کا معنی یہ ہوتا ہے آپ نے بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دینا ہے اشہدو ان لا الہ ان اللہ و اشہدو ان محمد عبد و رسول تو اس طرح یا اشہدو ان لا الہ ان اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ تو اس طرح آپ نے برد کرنا شروع کر دینا ہے اس برد سے ہوگا کہ اس کو کلمہ یاد آ جائے گا کیونکہ مسلمان تھا کلمہ دو تھا وہ کلمہ یاد آ جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کی زبان پر یہ کلمہ جاری ہو جائے گا جیسے ہی جاری ہو آپ خموش ہو جائے گا جیسے ہی جاری ہو خموش ہو جائے گا یا اگر اس کے بعد وہ کوئی کلام کرتا ہے باز نفع ہوتا ہے اس کے بعد کوئی وہ کلام کرتا ہے تو آپ پھر شروع کر دیں آپ پھر شروع کر دیں کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا تو یہ پرشش کر دی چاہیے چار کام میں نے آپ کو بترائے ان چاروں کو آپ نے مدے نظر رکھنا ہے نمبر ایک جب کسی کی قوت کا وقت قریب آئے تو اس کے ساتھ یہ کرنا ہے کہ اس کو دائیں کرمٹ پر لٹا دیا جائے اور اس کا چہرہ کی بلا رکھ ہو جائے نمبر دو اگر اس طرح نہیں کر سکتے اس کی ٹھانگوں کو کی بلا رکھ کر دیا جائے اور اس کے سر کے نیچے تکیہ رکھ دیا جائے تاکہ اس کا چہرہ کی بلا رکھ ہو جائے اگر ایسی حالت بھی نہیں بند پا رہے اب اب اگر زباکار اس میت کیوں کیونکہ اب تکلیف ہے اس کی تکلیف کو سامنے رکھتے ہوئے پھر جس طرح بھی آسانی ہو اسے رہنے دیجئے نمبر دو اس کے اردہ کی خوشبو کو بخیر دیا جائے نمبر دین کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے ایک بیٹھ جائے اور سورہ یاسین کی تلاوت جائے باقی سارے مل کر سنیں تاکہ اس کی روح کے نکلنے میں آسانی ہو سکے نمبر چار کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے اور اس کے سامنے کلمہ پڑھا جائے لا الہ الا اللہ محمد وصول اللہ کا ورد کیا جائے اور اسے کہنا نہیں کہ تو پڑھ کیونکہ سختی کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ اکتا جائے اکتا جائے نہیں پڑھتا تو آبابرزی وقار اس طرح باعث ہے آپ نے اس کو کہنا نہیں صرف پڑھنا بلند نواز سے پڑھنا شروع کرتے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ بھی پڑھے گا تو اگر اس کے زمان سے یہ کلمہ شہادت کے یہ پر وقار کلمات اگر نکل آئے تو آبابرزی وقار اس کی بخشش کا باعث بن جائے گا یہ چار کام کرنے ہیں تو اس کے علاوہ جب اس کا انتقال ہو جائے چھے کام ایسے ہیں جو اس وقت کرنے ہیں وہ بھی سمات فرما لیجئے پھر انشاءاللہ ہوا کرتے ہیں پہلا یہ جو پہلا کام کرنے والا ہے کہ موت ہوتے ہی اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے جیسے اس کا مثال ہو جائے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور ساتھ ہی پڑھ لیا جائے بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ یا اگر کسی کو آتا ہے ان میں سے کوئی یہ کلمات پڑھ کے اس کی آنکھوں کو بند کر دیں دوسرا جو کام کرنے والا ہوتا ہے فورا وہ یہ ہے ایک موڑی پٹی لی جائے پٹی اس کے اس طرح نیچے جبڑے سے نکال کر ادھر اس کو باند دیا جائے اس کے بعد جو تیسرا کام ہے وہ ہے اس کے چہرے کو کیبلہ کیونکہ ابھی نرم ہوتا ہے ابھی تو جیتے جیسے وقت گزرتا ہے تو بات میت ایسی ہوتی ہے جو اکڑ جاتی ہے بعض میں آپ اگر آپ کریں گے بھی تو اس کا چہرہ کیبلہ رو کبھی بھی نہیں ہوگی تو اس وقت سختی بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن بہرحال ابھی نرم ہوتا ہے کیونکہ خون گردش کرنا ہوتا تو آپ فوراں پسہ جہرہ کی تک کردیں کیبلہ رو کس مجے سے طور میں نکھا کہ لکھائے ایسے شروع میں لکھائے آکھ تو آپ اس کا چہرہ کیبلہ رو کردیں تاکہ پاس میں اینڈ تک اس کا چہرہ کیبلہ کی ترہ اکڑ رہے چوٹھا کا آپ اس کے ہاتھوں کو بالکل سیدھا کریں ہاتھوں کو سیدھا کردیں بعض کے ہاتھ ایس ھی بعض کے ہاتھ جام ہو جاتے ہیں کیونکہ موت کے ایک شدت ہوتی ہے وہ لپیڑ دیتی ہاتھوں کو تو ہاتھوں کو بھی ایسا ہے سیدھے کر دیا جائے کیونکہ ابھی وہ سیدھے ہو سکتے ہیں انگلیاں بھی اس کی بالکل ایسے نہ رہیں ان کو بھی جہاں تک ہو سکے نرمی کے ساتھ ہاتھوں کو نرمی مہاں گراتا ہے ہم نے اس کے ساتھ نرمی کرنی ہے اسی طرح جو دونوں پاؤں ہیں ان کے جو انگوٹھے ہیں ان کو آپس میں باندھ دیا جائے تاکہ پاؤں ایسے نہ ہو جائے وہ بھی پاؤں بھی اس طرح سیدھے رہیں اور جو چھٹا کام ہم نے کرنا ہے میل کے پیٹ پر یا باری کوئی کھیس رہ دیا جائے یا کمبل کوئی رہ دیا جائے یا تالہ رہ دیا جائے کوئی باری ایسی شہر اس کے پیٹ پر رہ دی جائے تاکہ کیونکہ جیسے ہی اس کا بشار ہوتا ہے پیٹ پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو جب آپ ایسی بزرنا شہر ایسے کہ پیٹ پھولے گا نہیں تو وہ پیٹ جب پھولے گا نہیں اس کو زیادہ حصیت نہیں ہوگی تو یہ چھے کام ایسے ہیں جو میت کے وصال کے فوراں بعد آمنے کرنے ہوتے ہیں نمبر ایک میت کی آنکھیں باندھ پیٹا کر دی جائیں اور ساتھ پڑھ لیا جائیں بسم اللہی بغیلہ ملت الرسول اللہ نمبر دو اس کے پٹی موٹی اس کے جبڑوں سے لے کر اس کے سر پر اچھی طرح باندھ دی جائیں نمبر تین اس کے چہرے کو کی ملشک کی طرف کر دیا جائیں نمبر چھا اس کے ہاتھوں کو سیدھا کرتے ہوئے انگلیوں کو بھی سیدھا کر دیا جائیں نمبر پانچ اس کے جو دونوں پاؤں ہیں اس کے امکھوٹھوں کو آپس میں باندھ دیا جائیں اور نمبر چھے کہ میت کے پیٹ پر کوئی مناسب ایسا وزن رکھ دیا جائیں جیسے کمبل کی صورت کھیز کی صورت تالے کی صورت کوئی بھی ایسا تھوڑا سا وزن جس کا ہو وہ رکھ دیں گے تاکہ اس کا پیٹ بھولے نا تو میت جب بسال کرنے لگے قریب الموت ہو تو چار کام وہ ہیں اور جب بسال کر جائیں تو شیطہ یہ ہے جو جس کیا میں شریعت تلقین کر رہی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ بیکس پناہ میں دعا تو ہیں اللہ رب العزت اپنے بیارہ حبیب علیہ السلام کے حسیلہ دلیلہ سے جب ہماری موت تھا وقت قریب آئے اللہ ددار مصطفیٰ اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ قلبہ شہادت نصیب فرمائے اور قلبہ شہادت کے پروکار نغمات میں اللہ تعالیٰ ہماری روح کو قبض فرمائے یہ حسیل کے قبضہ خدرت میں ہماری جان ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت کی سختیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے موسیقی